موسیقی آزاد کشمیر میں ہولناک زلزلے کے بعد فضا سوگوار آفٹر شاکس بھی جاری جاما حق افراد کی تعداد پچیس ہو گئی چار سو انسٹھ زخمی اسی کی حالت تشویشناک چیرمن انڈی ایم اے کا کہنا ہے زلزلے میں ساڑھے چار سو گھر بھی متاثر ہوئے امدادی کاروائیاں جاری ہیں جاتلہ تک چودہ کلومیٹر سڑک کل تک بحال کر دیں گے تین ممالک نے مدد کے لیے رابطہ کیا فی الحال بیرونی امداد کی ضرورت نہیں حکومت پاکستان کا آزاد کشمیر میں زلزلے سے جاما کفرات کے ورسہ اور زخمیوں کو معاوضہ آدھا کرنے کا اعلان فردوس آشک آوان کا کہنا ہے حتمی آدادوں شمار سامنے آنے کے بعد مالی مدد دی جائے گی دکھ کی گھڑی میں کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں ادھر صدر اور وزیر آزم آزاد کشمیر کا ڈی ایچ کیو اسپتال آزاد کشمیر کا دورہ بولے امدادی کاروائیوں پر پاکستانی بھائیوں کے شکر گزار ہیں میر پور کے نواحی علاقے جاتلا میں تباہی کے مناظر پاک فوج اور ریسکیو ٹی میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف اپر جہلم نہر میں پڑھنے والے شگاف پور کرنے کا عمل جاری متاثرین کے لیے قائد آزم سٹیڈیم میں خیمہ بستی قائم ایک ہزار خاندانوں کے لیے ایک ماہ کا راشن آج شام تک پہنچ جائے گا انتظامیہ نے ظلہ بھر میں پچاس ویسد گھروں کو درانے پڑھنے کے باعث ناقابل استعمال قرار دے دیا مقبوضہ کشمیر میں کچھ بھی نارمل نہ ہو سکا چپے چپے پھر بھارتی مظالم کی داستان رقم درندہ صرف فورسز کی کاروائیوں کو خود بھارتی بھی بے ناقاب کرنے لگے پانچ گست سے اب تک سینکڑوں کشمیری نوجوان لاپتہ ہو چکے زرحراست کشمیریوں کو بھی بدترین مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارتی تنظیموں کی فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ منظر عام پر آ گئے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اٹھانے اور آرٹیکل تین سو ستر کی واپسی تک بھارت سے بات نہیں ہو سکتی وزیراعظم عمران خان کا اعلان مزید بولے کہ اسی لاکھ امریکی یا یہودی کشمیریوں کی طرح محصور ہوتے تو کیا دنیا خاموش رہتی اقوام عالم جاگے اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے عمران خان آج بھی عالمی رہنماؤں اور وفود سے ملاقاتیں کریں گے ترکی کے صدر طیب اردوان نے جنرل اسیمبلی میں کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا کہتے ہیں کشمیر ایشو ابھی تک حال طلب ہے جنوبی ایشیا کی سلامتی مسئلہ کشمیر سے جڑی ہے اقوام متحدہ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی وزیراعظم عمران خان کا مسئلہ ہے کشمیر اجاغر کرنے پر ترک صدر سے اظہارت شکر خطے کے امن کے لیے پاکستان کو ایک اور ذمہ داری مل گئی امریکی صدر اور سعودی ولی اہد نے ایران کے ساتھ سالسی کا کردار ادا کرنے کا کہا وزیراعظم عمران خان کی تصدیق کہتے ہیں ٹرمپ سے ملاقات کے بعد حسن روحانی نے بات ہوئی جس میں مشرق وستہ بہران کے حل پر بات ہوئی چادری شوگر میلز کیس مریم نواز اور یوسف عباس کے مزید جسمانی ریمان کی استعداد مسترد چودہ روزہ جوڈیشن ریمان پر کوٹ لگ پر جن منتقل کر دیا گیا مریم نواز نے عدالت کو بتایا کہ نیپ کسی قسم کی تفتیش نہیں کر رہی صرف ذہنی عزیت دی جا رہی ہے میڈیا گفتگو میں مریم اور اگزیب بولی نا اہل حکومت مخالفین پر جنم ثابت نہیں کر سکتی تو ڈیل ڈیل کا شور مچانے لگتی ہے چیرمن نیپ کی زیر صدارت ایگزیکٹیف بورڈ کا اجلاس سابق وزیراعظم عبالوچستان اسلم ریسانی کے خلاف اساسا جات ریفرنس دائر کرنے کی منظوری اجلاس میں کرپشن کے دیگر ریفرنسز انویسٹیگیشنز اور انکوائریز کی بھی منظوری دیے جانے کا امکان ہے مالی سے مالا مال ہونے والے لیاقت قائم خانی تحقیقاتی اداروں کو چکمہ دینے میں کامیاب ملزم کے گھر پر موجود دوسرا لوکر خالی نکلا ذرائع کے مطابق سابق دی جی پارکس کے گھر والوں نے موقع ملنے پر لوکر میں موجود قیمتی سامان نکال لیا نیپ ٹیم نے کٹر مشین کے مدد سے سات گھنٹوں کی کوشش کے بعد لوکر کھولا تھا قاتل دینگی نے ایک اور جان لے لی کراچی کے نجی اسپتال میں مریض دم توڑ گیا سندھ بھر میں دینگی سے ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہو گئی شہر شہر مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی راولپنڈی میں ایک سو چھپن ملتان میں آٹھ اور بہاولپور میں پانچ کیسز رپورٹ خیبر پختونخواہ میں بھی دینگی مریضوں کی تعداد تین ہزار کا حنصہ چھونے لگی راولپنڈی میں انصداد دینگی کٹس تقسیم کرنے کا فیصلہ جنابالا کے علاقے رشید آباد میں دینگی سروے کے دوران خاتون کا ٹیم پر تشہدود لیڈی ہیلتھ ورکر کی ٹیم کے ہمراہ گھر کے اندر جانے پر تلقلابی ہوئی گھر میں موجود خاتون نے دھکے دیئے تھپڑ بی مارے لیڈی ہیلتھ ورکر کا ارزا ڈیرہ غازی خان میں ننگے پاؤں آگ پر چلنے کے بعد بھی غریب گل زمان کی مشکلات کم نہ ہوئیں میڈیا کو موقف دینے پر بعض افراد نے گل زمان کو علاقہ بدر کر دیا ماضی میں کوئی مقدمہ نہ ہونے کے باوجود پولس نے گل زمان کو عادی مجرم قرار دے دیا نازو شنواری والدین قتل کے سین ملزمان نے عبوری زمانت میں ایک بار پھر توسیح کرا لی دیگر چار ملزمان نے بھی زمانتوں کے لیے درخواستے دائر کر دی نازو شنواری کا کہنا ہے آج ایک بار پھر ملزمان کی عبوری زمانت میں توسیح سے مایوسی ہوئی نمرتہ ہلاکت کے سندھ ہائی کورٹ نے جوڈیشل انکوائری کی اجازت دے دی سیشن جج لارکانہ نے سبائی حکومت کی درخواست پر ہائی کورٹ سے اجازت مانگی تھی ادھر نمرتہ کے لواحکین نے انکوائری سیشن جج کے بجائے ہائی کورٹ کے جج سے کرانے کا مطالبہ کر رکھا ہے بھارتی ائر پورٹ میں فضائی حادثات کا سلسلہ تھم نہ سکا ریاست مدیہ پردیش میں تربیتی پرواز کے دوران مگ 21 جنگی تیارہ گر کر تباہ بھارتی میڈیا کے مطابق تیارہ تباہ ہونے سے قبل دونوں پائلٹ بس نکلے میں کامیاب ہو گئے اور پاکستان کے میدانوں میں کرکٹ کی بہار آنے کو تیار پاک سریلنکا سیریز سے پہلے دونوں ٹیموں کا فوٹو سیشن کھلاڑی پچ سے پہلے کیرم بورٹ پر آمنے سامنے ہو گئے اُدھر نیشنل سٹیڈیم میں سیکیورٹی اداروں کی فل ڈیسٹ ریحلسل پاک فوج کے کمانڈوز نے میدان میں سیکیورٹی دینے کی مشکیں کی موسیقی